لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج جس نبوی نسخے کا ذکر کریں گے ہم آپ کو یہ وساوی سے شیطان سے حفاظت کا نبوی نسخہ ہے بہت خوبصورت دعا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت ذکر ہے صرف ایک بات پڑھنا ہے اس کو ایک بار صبح کے وقت اور وساوی سے شیطان سے اللہ عز و جل آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور ایسی خوبصورت دعا ہے کہ سہا ستہ کی دو کتابوں میں یہ دعا آتی ہے اس کو امام ابی دعود نے سنن ابی دعود میں بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام ترمزی نے اجامع ترمزی میں بھی روایت کیا ہے سبحان اللہ الفاظ اس کے سنیں بہت خوبصورت الفاظ ہیں اسی لئے دعاوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اپنے نبی کے ذریعے اس نے ہم تک پہنچائے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے یوں دعا مانگو تو الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے اور شیطان کے بارے میں تو اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اپنے کھلے دشمن کو تو ہم پہچانتے ہیں پھر بھی اس کے جال میں پکڑے جاتے ہیں یعنی ہم نادان ہیں نا اس لئے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کیا پایا ان کو نہائیت ہی جہلا پایا جاہل پایا کیوں کیونکہ ایک علم ہم نے ان کو دیا اس علم کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے ہیں بلکہ بار بار تو اپنے دشمن کے پاس چلے جاتے ہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے دعا کی الفاظ کو جس طرح ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب كل شيء وملیکه اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشركه وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِسُ اَنْ أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ اب اس کے ذرا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے پورا ترجمہ پیش کرتا ہوں پھر اس کے معنی دیکھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے ہر چیز کے پروردگار اور حقیقی مالک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں آپ کے ذریعے میرے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور اس کے شرک سے پرہ مانگتا ہوں اور اس سے پرہ مانگتا ہوں کہ کوئی برائی کروں جس کا وبال میرے نفس پر پڑے یا کسی مسلمان کو کوئی برائی پہنچاؤں سبحان اللہ یعنی اس کے اگر آپ ایک ایک جز دیکھتے ہیں اب اس دعا کا کہ اللہم فاطر السماوات والارض اے اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیبی والشہادہ میرے پاک پروردگار تو تو وہ ہے جو پوشیدہ اور ظاہر چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والا ہے رب با کلی شئید تو تو ہر چیز کا رب ہے وَمَلِكَهُوْا اور تیرا ہی تو ہر چیز پر ملک ہے تو ہی تو حقیقی مالک ہے میرے پاک پروردگار جب تو یہ سارا کچھ ہے اور سارا کچھ تو نہیں بنایا ہے اشہدو اللہ الہ الا انتم میں تو گواہی دیتا ہوں تیرا بندہ ہوں آجز بندہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو میرے پاک پروردگار تو اتنا زبردست ہے تو اتنا قوی ہے تو اعوذو بکا من شر نفسی تو مجھ پہ یہ رحم کر کہ مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے میرا نفس تو گندہ ہے اپر تو نے رحم نہ کیا تو برباد ہو جاؤ گا اللہ اکبر وَمِن شر الشیطان وَشِرْكِهِ اور میرے پاک پروردگار میرا جو کھولا دشمن ہے نا شیطان اس سے بھی مجھے بچانا اور یہ جو شرک کرواتا ہے نا چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو چھوٹا شرک ہو کہ بڑا شرک ہو اس کے جالوں سے بچانا شرک سے بچانا وَإِنِقْتَرَفَ عَلَى نَفْسِ سُوءًا میرے پاک پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی برائی کروں جس کا وَبَال میرے اوپر میرے نفس پر پڑ جائے یعنی میرے پاک پروردگار مجھے گناہوں سے بچا کہ میں گناہ کر کے اپنے نفس کو خراب کروں گا اور میرا نفس خراب ہوگا تو تیرے آگے شرمندگی ہوگی پھر مالی کی یعنی دین جس دن تیرے آگے جانا ہے اس دن کیا کروں گا تو میرے پاک پروردگار تو تو اتنا قوی ہے رحیم ہے عالم الغیبی و شہادہ ہے مالی کا کلی شئی ہے تو رحم کر دے اپنے اس بندے پر آجز بندے پر اور اس کو بچا لے ان گناہوں سے جس کا وَبَال اس کے نفس پر پڑے اجر رہو الہ مسلمن یا کسی مسلمان کو کوئی برائی کوئی گناہ پہنچا بیٹھوں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح سے مجھے بچا میرے پاک پروردگار اس دن کیا جواب دوں گا جب تو مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے ساتھ کیا کیا تو ان کو اپنی نظروں سے گزند پہنچاتا رہا اپنی نظریں گاڑ کے غیر محرمات عورتوں کو دیکھتا رہا تو نے ان کی پاکی کے اوپر اپنی گندی نظر ڈالی اللہ اکبر تو نے کسی کے بارے میں غلط سلا تو نے کسی کے بارے میں غلط کہا تو نے اپنے ہاتھوں سے پیروں سے کسی کو تکلیف پہنچائی کیا جواب دوں گا تو باری طالعہ میں تو آجز بندہ ہوں تو کرم کر دے مجھے تو بچا لے تو کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیئ وملیکہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبي الامی الهاشمی الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بیحسان الی یوم Üyd folds السلام یا ق cumplде ومجھے خم communicating لسلام اتباق اتباق حسان ل اتباق